موسیقی قبیر خان کی بیسٹ موویز کی بات کریں تو ان میں شامل ہیں نیو یور ایک تھا ٹائگر اور بجرنگی بھائی جان اور آج کل قبیر خان ورلڈ کپ نائنٹین ایٹی تھری کی اوپر فلم بنا رہے ہیں فلم کا نام ہے ایٹی تھری اور اس فلم کی شوٹنگ آج کل چل رہی ہے تو یور آج کی اس ویڈیو میں ہم داریگرر قبیر خان کی داریکشن میں بننے والی تمام موویز کی ڈیٹیل ان موویز کا باکس آفیس کلیکشن اور باکس آفیس پر ان موویز کا ریزل کیا رہا یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مجھے امید ہے ہمارے آج کے ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو ہمارے چینل کو ابھی سے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوڈپکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو چلیں فرنگ بینہ سمیہ گواہی شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو 15 دسمبر 2006 کو ریلیز ہونے والی مووی کابل ایکسپریس ایزا ڈائریکٹر کبیر خان کی یہ ڈیبیو مووی تھی فلم کی لیڈ گاس میں جان ایبرائیم عرشد وارسی اور پاکستانی ایکٹر سلمان شاہد شامل سے کابل ایکسپریس مووی کا بجر تھا 12 کروڑ انڈیو میں کلیکشن ہوئے 11 کروڑ اور ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 22 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے یہ فلم فلوپ کرا دی گئی تھی جون 2009 کو ریلیز ہونے والی مووی نیو یارک ایزا ڈائریکٹر کبیر خان کی سیکنڈ مووی تھی فلم کی لیڈ گاس میں جان ایبرائیم نیل نیزن مکیش کیترینہ کیپ عرفان خان اور ناواز ودین صدیقی شامل تھے نیو یارک مووی کا بجر تھا 28 کروڑ 15 اگست 2012 کو ریلیز ہونے والی مووی اکتھا ٹائگار فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا کبیر خان نے اور فلم کی لیڈ گاس میں سلمان خان کیترینہ کیپ رنویر شورے شامل تھے فلم کا بجر تھا 75 کروڑ انڈیو میں کلیکشن ہوئے 188 کروڑ اور ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 310 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے اکتھا ٹائگار ایک بلوک بسٹر فلم قرار دی گئی تھی جولائی 2015 کو ریلیز ہونے والی مووی بجرنگی بائی جان کو بھی کبیر خان نے ڈائریکٹ کیا تھا فلم کی لیڈ گاس میں سلمان خان کیترینہ کیپ نواز الدین صدیقیوں اور حرکشالی ملہوترا شامل تھے بجرنگی بائی جان مووی کا بجر تھا 125 کروڑ انڈیو میں کلیکشن ہوئے 315 کروڑ اور ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 603 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے بجرنگی بائی جان ایک آل ٹائم بلوگ بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی آگست 2015 کو ریلیز ہونے والی مووی پینثم کو بھی کبیر خان نے ڈائریکٹ کیا تھا اور فلم کی لیڈ کاس میں سیف علی خان، کیترینہ کیپ اور میر زرور شامل تھے پینثم مووی کا بجر تھا 72 کروڑ انڈیو میں کلیکشن ہوئے 52 کروڑ اور ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 85 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے پینثم ایک فلاو فلم کرا دی گئی تھی جون 2017 کو ریلیز ہونے والی مووی ٹیوب لائٹ کو بھی کبیر خان نے ڈائریکٹ کیا تھا فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان سہیل خان، عوم پوری، زوزو اور اس فلم میں شاروخ خان نے سپیشل اپیننس دیئے تھے ٹیوب لائٹ مووی کا بجر تھا 100 کروڑ انڈیو میں کلیکشن ہوئے 121 کروڑ اور ورلڈ وارڈ کلیکشن تھے 203 کروڑ اور کلیکشن کے حساب سے ٹیوب لائٹ ایک ایوریش فلم کرا دی گئی تھی تو بیور اب ہم بات کرتے ہیں کبیر خان کی ڈائریکشن میں بننے والی اپکمنگ مووی کی تو فلم کا نام ہے 83 یہ 1983 کے ورلڈ کپ کے اوپر بیسٹ ہے اور اس فلم میں رنویر سنگھ انڈیا کے فیمس آل راونڈر کپل دیو کا کریکٹر نبھائیں گے فلم کی لیڈ کاس میں رنویر سنگھ ڈیپیکا بارڈکون، تاہر راج باسل 10 اپریڈ 2020 کو ریلیس کے لیے پیش کر دی جائے گی میرا ویور سے سوال ہے کہ کبیر خان کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی 83 باکس آفیس پر یہ مووی کیسا کلیکشن کرے گی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا حساب ضرور کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈائریکٹر کبیر خان کی ڈائریکشن میں بننے والی تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھنا نہ بولیے گا اور آنے والی مووی 83 باکس آفیس پر یہ فلم کیسا کلیکشن کرے گی اس سلسلے میں بھی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا حضار ضرور کیجئے گا اور آنے والی ویڈیوز میں آپ کن کن سپر ہٹ ایکٹر ڈائریکٹر یا پروڈیوزر کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھے میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے گیتا چلوں گے اگر ہمارے آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن کے لیے بیر آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب کا بہت بہت شکریہ